کیونکہ آپ کا شہر جیسے بھپال ہے یا ہیدر آباد ہے یا وہاں چلے جائے یا بینگلور ہے ایسے جو پانچ ساتھ مہراشتر میں کچھ شہر ہیں جو مسلمانوں کے گھر سمجھے جاتے ہیں بھائی آپ آئیڈیل ہو آپ آئیڈیل ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے لوگ آپ کی مثال دیں گے اللہ اکبر نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ بزاتے خود جب آپ کا دل یہ کہنے لگے یہ آسان ہے کسی کو چور کہنا ٹھک کہنا کسی کو زناکار کہنا آسان ہے لیکن جب ایک دفعہ آپ اپنی نگاہ اپنے دل میں اندر ڈالیں گے اور اس بات کا کیونکہ دل جو ہے ضمیر انسان کا مرتا نہیں ہے ہم چاہے جتنی مرضی تماشمینیاں کر لیں باہر جب اس کو پوچھیں گے نا تو وہ خود تمہیں بتائے گا ایک ڈائلوگ ہے پورے انڈیا میں آج کل چل رہا ہے بڑی تیزی سے اور پچھلے پچاس سال سے ہی چل رہا ہے ہم جیسے گنے گار لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں مو پر ہی جو کہتے ہیں مو پر ہی کہہ دیکھیں تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمادہ تو بھی اچھا مو پر کہتا ہے تو یہ تو کبھی نہیں بتائے کہ کتنی بار زنا کیا یہ تو کبھی نہیں بتائے کہ میں فلان سن میں شراب پیتا تھا یہ تو کبھی نہیں بتائے فلان کی گھر میں گیا تھا تو اس کی بہن سے میں نے گندگی کا ارادہ بنایا تھا یہ تو کبھی نہیں بتائے کہ میں نے فلان زمین پر ناجائز قبضہ کیا اس کا مطلب تو سچ نہیں کہتا ہے لوگوں کی بیزتی کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تاکہ میں دوسرے کی بیزتی کر کے اپنے دل کو تسلیقی سکھا سچ چینا تو پڑا مکشل کام پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہوتا ہے اپنی کوہتائیوں کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنا ہوتا ہے تو بس ہمیں فلحال کرنا یہی ہے آپ سے یہی گزارش ہے اہلِ بھپال سے اور آپ سے خصوصی گزارش اس لیے ہے بھائی صاحب بیٹھو ہیں بڑے بھائی مارے آرکھ محسوس صاحب کیونکہ آپ کا شہر جیسے بھپال ہے یا ہیدر آباد ہے یا وہاں چلے جائے یا بینگلور ہے ایسے جو پانچ ساتھ مہراشتر میں کچھ شہر ہیں جو مسلمانوں کے گھر سمجھے جاتے ہیں بھائی آپ آئیڈیل ہو آپ آئیڈیل ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے لوگ آپ کی مثال دیں گے آپ کی مثال دی جائے گی اب بھی آپ کی مثال دی جاتی ہے جنگ آزادی میں لوگ مثال دیتے ہیں ارے ہماری مثال تو حالت یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ہمارے ہندوسی عیسائی بھائی ہم میں سے اگر کوئی ٹھکی مارنے لگے پنچائد لگ جائے تو وہ ہمیں موہ پہ کہتے ہیں کہ یا تم مسلمانوں کے جھڑو اللہ جو ہمیں کہتے ہیں تم مسلمانوں سے خراب بھی رہے ہمارے ابو ازاد نے اپنے کردار کی بنیاد اس میں مضبوط رکھی ہے کہ اب تک غیر مسلم اقوام ہمیں کہتی ہیں اُلٹا کہ اچھا بھائی تم مسلمان یہ فلاں کام سود کانا تمہارے دھرم میں تو خدا کے باستے جو مسلمانوں کے گھڑ ہیں یا مسلمانوں کے علاقے ہیں یہ نہ سمجھئے کہ چند نعرے مار کے مسئلہ ہلونے والا ہے صرف دو چار جلوس نکال کے مسئلہ ہونے والا ہے نہیں گراس روٹ پر انقلابی تبدیلی لانے ہیں زمینی سطح پر جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیویں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں